ایک مرتبہ بچپن میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بوڑھا صحابی غلط وضو کر رہا تھا بس امام حسن اور امام حسین اپنے ننے ننے قدم لے کے اس صحابی کے قریب آئے اور فرمانے لگے آئے ہمارے نانا کے صحابی آپ سے کچھ کہنا تھا یہ میرا چھوٹا بھائی حسین کہتا ہے کہ میرا وضو صحیح ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا وضو صحیح ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حسین صحیح وضو کرتے ہیں یا میں حسن وہ صحابی مسکرانے لگا اور فخر سے کہنے لگا کہ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی بس دونوں شہزادوں نے وضو کیا جیسا وضو امام حسین نے کیا ویسے ہی وضو امام حسن نے کیا جیسے ہی وضو ختم ہوا تو وہ رسول اللہ کا صحابی رونے لگا اور آپ دونوں شہزادوں کے قدم چوم کے فرمانے لگا اے میرے رسول کے نواسو آپ دونوں شہزادوں نے بلکل صحیح وضو کیا اور اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا جیسے آپ نے وضو کیا میں ہی غلط وضو کرتا تھا لیکن آج کے بعد آپ شہزادوں کو دیکھ کے میں بھی ویسے ہی وضو کروں گا جیسے آپ اور آپ کے نانا کرتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول کے خاندان کا اخلاق اور یہ ہے اسلام کی تبلیغ کا طریقہ کہ ایسے اصلاح کی جائے کہ کسی بھی انسان کو شرمندگی تک محسوس نہ ہو اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق اتا فرمانے